بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تعلیم القرآن حدیث نمبر دو ہزار تیرے اخبرنا ابو الحسین بن بشران اخبرنا اسماعیل بن محمد الصفار حدثنا احمد ابن منصور الرمادی حدثنا عبد الرزاق ابن حمام اخبرنا مامر ان کتادت ان انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعبی ان اللہ امرنی ان اکرع علیک قال او سمانی لک قال و سماک لی فبقا او بے بابل علم انواریا ایڈوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریا حیدراباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و گرم سے الجامعہ لشعابیل ایمان للبیحقی کا درس کس دوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل فی تعلیم القرآن سے یہ فصل قرآن سیکھنے تعلیم کے بیان میں ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے بیان میں یہ فصل ہے قرآن کریم رب تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس کو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور سب سے بڑھ کر اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُو نَزَلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اس کی حفاظت پر دلیل یہ ہے کہ آج قرآن کریم لاکھوں کروڑوں خفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے جس طرح قرآن کریم پڑھنے کے یاد کرنے کے بہت فضائل ہیں اسی طرح اس کو پڑھانے کے بھی بے شمار فضائل ہیں جن میں چند ایک آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے رب کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس حدیث کے تحت حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مومنین میں سب سے فضیلت پالا ہے مزید آگے چل کر فرماتے ہیں کہ تی بی نے کہا کہ لوگوں میں سے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے بہتر قرآن کی تعلیم دینا اور اس کو سیکھنا ہے قرآن کی تعلیم دینا اور اس کو سیکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نصیحت پنیاد ہے جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی ایک سنت سکھائی قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے ایسا سواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر سواب کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا جمع الجوا میں حضرت سیدنا ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عن سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے یوں بلائے جائیں گے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوں گے گویا سفید بادل یا کال شامیانے جن کے درمیان کچھ فاصلہ ہوگا گویا وہ صف بستہ پرندوں کی دو ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی اس حدیث کے آخری حصے دو ٹولیاں اپنے عاملوں کی طرف سے جھگڑتی ہوں گی کی وضاحت کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں اللہ سے جھگڑ جھگڑ کر اپنے کاری اپنے عاملین اپنے عالمین کو بخشوائیں گی اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم کے صدقے میں قرآن کریم کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت اور بخشس فرمائے قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے کا ثواب تو محتاج بیان ہی تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ذکر تلاوت قرآن مجید سے زیادہ ثواب نہیں رکھتا خصوصاً نماز میں اس کی قرآن کا ثواب اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ دائرہ بیان سے باہر ہے لیکن قرآن مجید پڑھانے کی بابت چند احادیث وہ فضائل میں ذکر کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی تعلیم و تعلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پڑھایا کرتے تھے اور فرماتے اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کی ایک آیت یا دین کی کوئی سنت سکھائی قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے لئے ایسا ثواب تیار فرمائے گا کہ اس سے بہتر ثواب کسی کے لئے بھی نہیں ہوگا ہم قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم کو کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں جسے آپ سماعت فرما رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو ہم عام کر رہے ہیں قرآن پاک پڑھا ہے اسے اولاں تو ہمیں خود کو قرآن پاک اولاں ہمیں خود کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور قرآن مجید کو دوسروں تک قرآن مجید کو پہنچانا چاہیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے اور رحمت انہیں ڈھاک لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشدوں میں فرماتا ہے ایک اور روایت میں مسلم کی روایت میں ہے ان موس ابن علی قال سمیتو ابی یہ حدیث ان اقبا اقبت بن عامر رضی اللہ ان قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہنو فی السفہ فقال ایوکم یجبو این یغدو لیتو حضرت اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ ہم لوگ چبترے پر بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ ہر روز صبح بدخان مدینہ کی پتھریلی زمین یا عقیق ایک بازار جائے اور وہاں سے بگیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے تو بڑے بڑے کوہان والی اونٹ نیا لے آئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ ہم سب کو یہ بات پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا پھر تم میں سے کوئی شخص صبح کو مسجد میں کیوں نہیں جاتا تاکہ قرآن پاک کی دو آیتیں خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یہ دو آیتوں کی تعلیم دو اونٹنیوں سے بہتر ہے تین تین سے چار چار سے علیہ حضر کیاس آیات کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے ایک حدیث شریف میں ہے جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باپ سکھایا اللہ اس کا عجر قیامت تک بڑھاتا رہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ رسول کا فرمان ہے تمہارا کسی کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھانے کیلئے جانا تمہارے لئے سو رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے اور تمہارا کسی کو علم کا ایک باب سکھانے کیلئے جانا خواہ اس پر عمل کیا جائے نہ کیا جائے تمہارے لئے ہزار رکعتیں ادا کرنے سے بہتر ہے سننے ابن ماجہ تعلیم قرآن کے موضوع پر اس مختصر تفسر کے بعد اب ہم الجامع لشعب الایمان فصل فی تعلیم القرآن اسے ابتدا کرتے ہیں حدیث نمبر دو ہزار تیرہ اخبر انا ابو الحسین امام بہہ کی کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو ابو الحسین بن بشران وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو اسماعیل بن محمد زفار وہ کہتے ہیں بیان کیے ہم سے ابن منصور رمادی وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے ہم سے عبدالرزاق بن حمام وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو مامر مامر روایت کرتے ہیں حضرت قطادہ سے حضرت قطادہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی ان سے کہ نبی کریم نے حضرت عبیت سے فرمایا نبی کریم نبی کریم صلی اللہ نے فرمایا جی ہاں وَسَمَّاكَ لی فَبَقَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ عبراہیم بن محمد بن عبراہیم نے ان کو ابو بکر محمد بن عبداللہ شافعی نے ان کو ابو کلابہ نے ان کو بکر بن بکار نے ان کو شوبہ نے ان کو قطادہ نے ان کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ قَفَرُوا حضرت قطادہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے عبی بن کعب سے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھوں یعنی آپ کو پڑھاؤں عبی نے پوچھا کیا اللہ تعالی نے میرا ذکر فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ 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 فرمایا جی ہا اس کو بخاری نے امام بخاری نے شعبہ کی حدیث سے نقل کیا ہے اور اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر حضرت عبی بن کعب رو پڑے یہ جو فرمایا کہ حضور حضرت عبی حضرت عبی حضور سے قرآن سیکھ لے اور اس کی تعلیم حاصل کرے اور حضور سے قرآن کو اخص کر لے حدیث نمبر دو ہزار پندرہ اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا احمد ابن جعفر حدسنا عبداللہ ابن احمد احمد ابن حنبل حدسنا ابی حدسنا روح حدسنا سعید فزکرہ کالا احمد رواہ البخاری ان ابی جعفر المناتی ان روح وحاکزہ کما ان جبریل الی آخر ہی بات واضح ہے آگے بڑھتا ہوں حدیث نمبر دو ہزار سولہ اخبرنا ابو محمد ابن یوسف الاسبہانی اخبرنا ابو سعید احمد ابن محمد ابن زیاد البسری بمکہ حدسنا عبدالرحمن حدسنا عبدالرحمن ابن محمد الحارسی حدسنا یهی بن سید القطان حدسنا شعبہ وصفیان قال حدسنا الکمت بن مرسد عن ساد بن ابید ان ابی عبدالرحمن السلم ان عثمان ابن افوان ان نبی صلی اللہ علیہ سلم قال احد ہما خیر وقال الاخر افزل من تعلم القرآن و علمه حضرت عثمان بن افوان رضی اللہ تعالی عن سمروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما دو راویوں میں سے ایک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کی زبان مبارک سے خیر کم کا لفظ نکلا دوسرے راوی کہتے ہیں افزل کم کا لفظ نکلا ہے معنی میں کچھ فرق نہیں ہے بہرحال افزل کم من نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے فرما کہ تم میں سے بہتر وہ ہے تم میں سے افزل وہ ہے من تعلم القرآن و علم جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظ أَخْبَرَنَا أَبُمُحَمَّدِ ابنِ یاقُوب حَدَّسَنَا يَحْيَىٰ ابن محمد ابن یاقی حَدَّسَنَا مُسَدَّد حَدَّسَنَا يَحْيَىٰ ابن سعید فَزَقَرَهُ بِي اسنادهی مِسْلَهُ یاقی بن سعید نے بھی اس حدیث کو اپنی سنت سے اسی کے معنی ذکر کیا ہے جسے ابھی ابھی آپ نے سنا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے وَرَوَاهُ الْبُخَارِ انْمُسَدَّد اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے مسدد سے این ممکن ہے کہ یہیہ بن سعید نے سفیان کی اسناد کو شعبہ کی حدیث پر محمول کیا ہو بے شک سفیان نے اس میں سعید بن عبیدہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ وہ ذکر کرتے ہیں شعبہ کا حدیث نمبر دو ہزار سترہ اخبر انا ابو سہل محمد بن نصر وی المروزی حدث نا ابو بکر محمد بن احمد احمد حدث نا اسمائل بن اسحاق القاضی ابو اسحاق حدث نا سلیمان بن حرب و امر بن مرزوک و مسلم بن ابراہیم و حفظ بن عمر قالو حدث نا شعبہ ان الگمت بن مرثد ان ساد بن ابی ساد بن عبید ان ابی عبد الرحمن ان عثمان بن افوان قال رسول 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 اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہمیں خبرتی ہے ابو سحل محمد بن نصروی مروزی نے ان کو ابو بکر محمد بن احمد نے ان کو اسماعیل بن اسحاق قاضی نے ان کو سلیمان بن حرب نے اور عمر بن مرزوک نے اور مسلم بن ابراہیم نے اور حفظ بن عمر نے ان لوگوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہے شعبہ نے ان کو القما بن مرست نے ان کو سعد بن عبیدہ نے ان کو ابو عبد الرحمن نے ان کو عثمان بن افوان نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے یہی چیز ہے جس نے مجھ کو ابو عبد الرحمن نے کہا ابو عبد الرحمن نے کہا کہ یہی وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس مسنت پر بٹھایا ابو عبد الرحمن نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے حجاج بن یوسف کی زمانے تک قرآن کی تعلیم دی وعلم القرآن من زمان عثمان الى زمان الحجاج حدیث نمبر دو ہزار اٹھارے اخبرنا ابو القاسم ابن حبیب المفسر حدثن ابی حدثن ابراہیم ابن علی الزہلی حدثن ابو خالد یزید ابن سالح حدثن خارجت ابن مسعب ان سید ابن ابی اروبا ان اشعس الحدانی ان شہر ابن حوصب ان ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل القرآن علی سائر الکلام فضل الرحمن علی سائر خلقی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل القرآن علی سائر الکلام فضل الرحمن علی سائر خلقی قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسی رحمان کی فضیلت اپنی تمام مخلوق پر جس طریقے سے کہ رحمان اپنی ساری مخلوق سے افضل ہے اسی طریقے سے قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے تمام کلاموں سے افضل ہے حدیث نمبر دو ہزار انیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو سہل بن زیاد حدثنا یحی بن ابی طالب حدثنا اسحاق بن سلیمان الرازی حدثنا جراح بن جراح بن الزحاق ان القمت ان نبی عبدالرحمان ان عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ خیرکم من تعلم القرآن و علمه قال ابو عبدالرحمان فزاک اللذی اقعدنی حازل مقعد ابو عبدالرحمان سے مروی ہے وہ روایت کہتے ہیں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عن سے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے قال ابو عبدالرحمان ابو عبدالرحمان کہتے ہیں یہی وہ حدیث ہے جس حدیث نے مجھے اس مسند پر بٹھایا قال ابو عبدالرحمان فضل القرآن على سائر ال کلام ابو عبدالرحمان کہتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت بقیہ تمام کلام پر ایسی ہی ہے جیسی کہ رب کو فضیلت اپنی ساری مخلوق پر ہے رب کو فضیلت اپنی ساری مخلوق پر ہے وزاک انہو من اور قرآن کو تمام کلاموں پر فضیلت کیوں ہے تو ابو عبدالرحمان فرماتے ہیں وزاک انہو من وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے شیخ حلیمی نے فرمایا یقینی بات ہے کہ لوگ قرآن کے معلم اور استاذ لوگوں کی عزت کم کرتے ہیں بے وجہ کوتائی کرنے ان کے اپنے زمانے سے بس اب میل جول رکھنے ان کے لڑکوں سے پھر عورتوں سے حتیٰ کہ اس بات نے ان کی اقلوں پر اثر کیا ہے اس کے بعد بوجہ طلب کرنے لِبْتِغَائِهِمْ عَلَيْهِ الْعَجْعَالِ بَسَبَبْ ان کے طلب کرنے تنخوا اور تحائف کے وَطَمْ اِهِمْ فِي عَطْئِمَتِ السِّبِيَانِ اور اور تَمَا سَنَا سَنَا قِرَانِ مَجِيدَ قِرَانِ قِرَانِ لَمَهُ لَمَهُ لَمَهُمْ وَحَدِّثُ الْنَازِ اَوْ اُقْرِعُ الْقُرَانِ فَرَائِتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ رَجُلًا جَعَالْمَسْجِدِ وَمَعَهُهُ اللَّهِ فَبَلَغَيْا اصحابَ الْحَدِيثِ فَجَاوَزَهُمْ حَتَّى عَطَى اصحابَ الْقُرَانِ فَآَتَاهُمْ اِيَّهَا فَأَخَسْتُ اَقْرَعُ الْقُرَانِ عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے جب قرآن پڑھانے کا ارادہ کیا تو میں نے سوچا کہ کیا کام کروں کیا میں لوگوں کو حدیث بیان کیا کروں یا قرآن پڑھاؤں میں اسی ششو پنج میں مبتلا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا ہے اس کے پاس ایک پوشاک ہے وہ اصحابِ حدیث کے پاس جاتا ہے تو ان سے آگے بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اصحابِ قرآن کے پاس آتا ہے تو وہ پوشاک ان کو دے دیتا ہے وہ پوشاک ان کو دے دیتا ہے لہٰذا اس کے بعد میں نے قرآنِ مجید کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی قرآنِ مجید میں نے فَأَخَسْتُ آَكْرَعُ الْقُرْآنِ اُکْرِعُ الْقُرْآنِ تو میں قرآنِ مجید پڑھانا شروع کر دی حدیث نمبر دوہزار اکیس مجید پڑھانا شروع کر دیتا ہے اُبِ اُبِ طَالِبْ اَلْبَزَارُ حَدَّثَنَا مُوسَ بْنُ عُمَیْرَ اَنْ مَكْهُولُ اَنْ اَبِ اُمَامَا قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو شخص قرآن پڑھے اور قرآن کو پڑھائے یقیناً حامل قرآن کی ایک دعائے مستجاب ہوتی ہے اس دعا کو وہ جب مانگتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے حدیث نمبر دو ہزار بائیس اخبرنا ابو نصر بن قطادا و ابو بکر محمد بن ابراہیم الفارسی قالا حدثنا ابو عمر بن مطر حدثنا ابراہیم بن علی حدثنا یحیٰ بن یحیٰ اخبرنا اسماعیل بن ایاش ان ابراہیم بن سلیمان ان حماد الانساری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم القرآن فہو مولاہو لا يقصلہو ولا يستاثر علیہ حازہو المحفوظ ان ابن ایاش وہو منقطے و ضعیف حماد انساری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کو قرآن مجید کی تعلیم دے وہ اس کا آقا ہے نہ اس کو بے مدد چھوڑے اور نہ اس پر کسی کو ترجیح دے حازہو المحفوظ ان ابن ابا ایاش ابن ایاش سے ابن ایاش سے یہی محفوظ ہے مگر یہ حدیث منقطے اور ضعیف ہے حدیث نمبر دو ہزار تئیس اخبرنا ابو منصور احمد بن علی نزیل بحق و ابو سعید المالینی قالا حدیثنا ابو احمد بن عدی الحافظ حدیثنا ابو وکیل انس بن سالم بن حسن القولانی حدیثنا عبید بن روزین ابو عبیدہ الالحانی قال سمیت اسمائیل ابن ایاش یکول حدیثنا محمد بن سیاد ان ابی امام الباہلی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من علم عبدا آیتا من کتاب اللہ فہو مولاہو لا ينبغی له ان يخزله الى آخر الحدیث ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بندے کو کتاب اللہ کی ایک آیت سکھ لائے وہ اس کا مولا ہے سردار ہے اسے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دے اور نہیں اس پر کسی کو ترجیح دے اگر اس نے قرآن پڑھانے والے استاذ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی تو اس نے اسلام کے گڑوں میں سے ایک گڑے کو توڑ دیا اور مالینی کی روایت میں من علم رجلن ہے عبدن کی جگہ فصلن فی قرآت القرآن بالقرآت المستفیزہ دون القرآب والشواز قرآن مجید کی تلاوت مستفیز مشہور قرآتوں کے ساتھ کریں غریب اور شاز کے ساتھ نہیں یعنی قرآن مجید کی قرآت مستفیزہ مشہورہ متواترہ بھی ہیں اور غریب اور شاز قرآتے بھی ہیں تو قرآن مجید کی جب قرآت کریں تو قرآت مستفیزہ اور مشہورہ مشہورہ کے ساتھ کریں غریب اور شاز کے ساتھ کرت نہ کریں کیونکہ مشہور و مستفیز کرت قطعی اور یقینی طور پر وہی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اور کرت قبول نہ کی جائیں مگر آدل قرآ سے جو ممتاز ہیں کیونکہ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی شہادت ہے لأنها شہادت عن اللہ عز وجل حدیث نمبر دو ہزار چوبیس اخبرنا ابو محمد الحسن بن علی المعملی حدثنا ابو عثمان البسری حدثنا ابو احمد الفراع اخبرنا یال بن عبید حدثنا العامش عن حبیب بن عبی ثابت عن ابی عبد الرحمن قال قال عبداللہ اتبعو ولا تب تدعو فقد کفعتم ابو عبد الرحمن سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ نے کہا یہاں عبداللہ حدیث میں مطلقاً عبداللہ بولا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن مراد ہوتے ہیں تو اس جگہ ظاہر سے بات ہے اس ذابطہ کے بنا پر عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عن ہونا چاہیے ابو عبد الرحمن سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا دین اور قرآن کریم کے معاملے میں دین اور قرآن کریم کے معاملے میں اتباع کرو پیروی کرو ایجاد نہ کرو اس لیے کہ یہ دین اور قرآن مکمل ہو چکا ہے فصلن فی قرات القرآن من المصحف قرآن مجید کی قرط مصحف میں دیکھ کرنا یہاں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن مجید کی قرط قرآن مجید پڑھنا کس طریقے سے افضل ہے قرآن میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا زبانی طور پر پڑھنا افضل ہے تو اس فصل میں اس بات کا بیان ہے کہ قرآن قرآن مجید کو تحویل تحویل سند تحویل 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 افضل یعنی یعنی عوض رضی رضی اللہ تعالی ان سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کی تلاوت مصحف یعنی قرآن میں دیکھ کر کرے اس ایک ہزار نیکی اس کے لئے لکھی جائے گی حدیث نمبر دو ہزار چھبیس پچیس میں جو بات گزری اس کا حاصل اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دیکھ کر پڑھنا قرآن مجید کو قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے زبانی پڑھنے سے حدیث نمبر دو ہزار چھبیس اخبرنا ابو سعد المالینی حدثنا ابو احمد ابن عدی اخبرنا عبداللہ ابن محمد ابن سلم حدثنا دوہیم حدثنا مروان حدثنا ابو سید ابن عوض المعلم المکی ان عثمان ابن عبداللہ ابن عوض السکفی ان جد ہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرات القرآن فی غیر المصحف الفو درجت وقرات فی المصحف تضعف علی ذالک الف درجہ حضرت عوض سکفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی کرت غیر مصحف میں ہزار درجے ہے اور اس کی کرت مصحف میں دہری کر دی جاتی ہے یعنی دو ہزار درجے حدیث نمبر دو ہزار ستائیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو علی الحافظ حدسنا علی ابن اسماعیل و محمد ابن سلیمان قال حدسنا ابراہیم ابن جابری المروزی حدسنا الحر ابن مالک الانبری حدسنا شعبا ان ابی اسحاق ان ابی الاحوس ان عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا جس بندے کو یہ بات اچھی لگے کہ وہ یہ جان سکے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں دیکھ کر پڑھے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمين